اسلام علیکم ناظرین خلیج ٹائم کی اپیسوڈ کے ساتھ سرزم نے کوئی سیال سلام عرض کرتا ہے ناظرین ہفتہ شان رحمت العالمین عقیدد اور احترام کے ساتھ پنجاب میں بھرپور انداز سے منایا گیا اور ایک تاریخ رقم کی گئی پہلی مرتبہ ایسا ہوا اور یقین طور پر ہماری حکومت پنجاب اس کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس موضوع کو لیا اور یہ پہلا موقع تھا جو ایسا اچھے لیول پہ کیا گیا اس میں مختلف تقریبات بھی ہوئیں حمد النات کے مقالب ہوئے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی پاتشت کی گئی ملک بھر سے بہت سے خاص طور پنجاب کے علاقے سے اور یہ تقریبات جو ہیں وہ ان کا مرکز جو ہے وہ زلائی طور پر بھی تھا تو بہت اچھا ہے ہمیں اچھا لگا ناظرین ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ کرونا کے بڑھتے ہوئے جو اس وقت سیکنڈ لیئر آئی ہے بہت شدید قسم کی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خاصی بڑی تعداد ہے اور دیلی بیسس پر تقریباً دوہزار آٹھ سو دوہزار چھے سو دوہزار ایک سو اس طرح کر کے ہم یہ ریشو دیکھ رہی ہیں اور اموات بھی اسی انداز سے آ رہی ہیں تو اب یہ بڑا لمحے فکری ہے کہ ہم کیا ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں کیا وجوہات ہیں جب پہلے جو کرونا آیا تھا اس میں ہم لوگوں نے ایس او پیس کا بڑا خیار رکھا تھا لیکن اس بار کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے توجہ نہیں دی ہم شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے تو اس موضوع پہ ہم آج بات چیت کریں گے ہمارے درمیان جو ہیں ہمارے مقررین ہیں اور ہم ان کا آپ کے ساتھ تعریف بھی کرواتے ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈکٹر جہازیب صاحب ہیں جو ماشاءاللہ یہاں کوئیت میں مقیم ہیں تقریباً تیس سال سے ڈکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید اس کے بعد ہمارے درمیان محترمہ عشرت پروین صاحب ہیں جو محر تعلیم ہیں مثالی ان کا جو کالج ہے زیلا بہاولپور میں ہم ان سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا ایس او پیس کا احتمام کیا جو اس وقت نئی لہر چل پڑی ہے محترمہ عشرت پروین صاحبہ آپ کو خوش آمدید بہت شکریہ اور آخر میں ہمارے درمیان موجود ہیں ڈکٹر فرا زہن صاحبہ جو ہمارے اکثر پروگراموں میں آتی ہیں بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ہم نے عید قربہ میں پروگرام کیا تھا تو انہوں نے بڑی اچھے گفتگوئی تھی اور ماشاءاللہ بہت نالج ہے ان کا ڈکٹر صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید السلام علیکم بہت شکریہ جی اس سے پہلے ناظرین کہ میں کرونا کے حوالے سے ان سب سے مشوارلون سے باچیت کروں اور آپ تک پہنچاؤں خلیش ٹائم جو ہے وہ تقریب مئی سے اسی سال مئی سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اور ایس بی آئی چینل جو ہے ظاہر ہے اس کے ثروح ہم یہ پروگرام کرتے ہیں دنیا کے ایک سو پچاس ممالک سے زیادہ لائیو یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے اور ہمیں آپ کی قیمتی آرہ کی ضرورت ہے ہمیں فیڈبیک ضرور دیا کیجئے ناظرین اب بات ہم کرتے ہیں کرونا کے حوالے سے ڈکٹر جیان نواز صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے ہم باجت کریں گے وہ فیزیکل تھرپیسٹ ہیں اور بڑے ان سے اچھی گفتب ہوئی تھی تو انہیں کرونا وائرس کے حوالے سے کیا کہا آئے سنگھا اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں تارک صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا میں شعبہ فیزیکل تھرپی سے تعلق رکھتا ہوں آج کل کے اس دور میں جو کرونا وائرس کا پینڈیمک ہے میں اس میں بتاؤں گا کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے لائف سٹائل کو ہیلڈی لائف سٹائل بنا سکتے ہیں اور کونسی ایسی ایکٹیویٹیز اور فیزیکل ایکسرسائز ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنی ایمینیٹی کو سٹرانگ کر سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ گزا کی بات کریں تو ہم لوگ کونسی ایسی ایشیاں ہیں جن کا استعمال کر کے اپنی ایمینیٹی کو سٹرانگ کر سکتے ہیں ایک بیلنس ڈائیٹ کے ساتھ تو سب سے پہلے ہر انڈویڈیل کو ان سب باتوں کو فالو کرنا چاہیے کہ ان کی جو روز مرہ کی نیند ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اپنی منٹل ہیلتھ کو سٹیبل رکھنے کے لیے ایک انڈویڈیل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی نید پوری ہو ہم لوگوں کے چاہیے کہ اس پینڈیمک میں اپنی منٹل ہیلتھ کو سٹیبل رکھنے کے لیے جو نارمل روٹین میں ہم لوگ سوتے ہیں جاگتے ہیں اس کو منٹین رکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اگر ڈائیٹ کی بات کریں تو ہم لوگ ایسے پیشنٹ کو ایمینٹی سٹرونگ کرنے کے لیے ایمینٹی کو بیوست اپ کرنے کے لیے ایسی ایشیاں بتا سکتے ہیں جن میں ہم لوگ سجیسٹ کرتے ہیں جیسے کہ کلنجی وہ ڈیلی کے کچھ جی بلکل نیند بھی ضروری ہے یہ چیزیں منٹل ہیلتھ اور دوسری چیزیں اگر آپ کو ایسی علامت ہوتی ہیں بلکل بہت خوبصور بات کی ڈاکٹر جہانزیب صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ دوسری جو لہر آئی ہے وہ بڑی ختمناک کیا اس پر بڑی شدت ہے کیا وجہ ہے کہ شدت تو ظاہر ہے کسی نہ کسی والے سے وائرس کے تو ہوتی ہے لیکن ہم نے کچھ توجہ نہیں دی اس بار ایس اوپیز کو بھی فالو نہیں کر رہے کیا وجہات ہیں ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تاریخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے خلیج تائم کا آپ کے چینل سے اگاہی ہوتی نہیں تی اور ہمیں اشراعہ بھی اور وہ بہت بھی دنیا کو پچھا میں ایک ایک سیک ہے اور چیزیں آپ کے یہ کوئیسٹیں یہ جو سکند ویر ہے یا جس کو سکند سپائک کی طور پر کاکم طور پر اس کو ابھی تک ایک مطلبے کے ایک کنفرم اس کو کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہ اس کے بعد جو آفٹر شاک آتے ہیں یا جو دنیا میں جنہی بھی پینڈیمک آئی ہوئے ہیں اس میں اس تک ایک رول رہا ہے ایک پیٹرنوں کا رکھا ہے کہ اس کے بعد آفٹر شاک ہیتے اور یہ بعضوں کی آفٹر شاک کافی خطرناک ہوتے اور بہت زیادہ ایکسٹین کر جاتے ہیں تو ہم اس پیز میں اب جا رہے ہیں ہم نے ملبے کے جنوری سے سٹارٹ اپ ڈیئر اور یا انڈ ایڈ اپ ڈیٹ نائنکین نائنکین یہ شروع ہوا تو پھر ہم ملبے کے ایک پیٹرن تاکہ سپائک پی چلے گئے پھر ریفلیٹ ہو گئے پھر اس کے بعد ڈاؤن فالش آف کچھ ممالک میں شروع ہو گئے اس کے بعد پھر یہ دوبارہ سرچ کر گئے آہ سرچ کی طرف جا رہے تو اس پیٹرن آہ کے مطلبے کے جاتے کی جو پیسٹن ہے کہ کیا ہو جو آگے یہ یہ تھے کہ یہ تو ایک پینڈیمنٹ کا ہے کہ روٹین پیٹرن ہے اور اس پیٹرن کو ہم فیز کر رہے ہیں ہاں اس میں یہ ہے کہ اس میں ون اپ ڈی کازز میجر کازز میرے کاملے سیزن کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ چونکہ اب ونٹر کا سیزن ہے ونٹر سیزن میں لوگ انڈور رہتے ہیں فیملیز کے رہا رہتے ہیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں جو ایمیونٹی کی ریول جو عام طور پر یہ اس وقت کم ہوتی ہے اس لیے ڈیت ریشوز اور جو دوسرے پیٹرنیٹک ڈیزیزز ہوتے ہیں اس میں زیادہ ہوتے ہیں خاص تو خصوصوں پر نزلہ جو کام اور فلو اور فریز وغیرہ تو اس طور اتحار میں جب آپ کو معنی کے حوامی کم لمحی بھی کم ہے تیمپریچر بھی اور ساتھ ساتھ انڈیویڈیوڈ کی ایمیونٹی اور پلس سوشل ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے انڈور رہنے کی مجموعی جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کے یہ زیادہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پہ پیٹر کھا رہا ہے جا رہا ہے کہ دوبارہ یہ سرچ کے طرف چاہ رہا ہے دکھ سب یہ بتائیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اندازاً کتنے یعنی اگر یہ رہتا بھی ہے ٹھیک ہے ہم اس کا بچاؤ بھی کرتے ہیں احتیاط بھی کرتے ہیں تو کیا یہ فروری مارچ سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گا دیکھیں بھائی جان اس کا جو یویویل پیٹرن ہوتا ہے اب یہ جو نیا نہر آیا ہوا ہے تو کہ اس پیٹرن پہ جائے گا یا کوئی اور نیا راستہ استیار کرے گا مگر عام طور پر یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو ہمارے جو اثرات ہیں نا خاص کر جو ونٹر کے جہاں پہ ہم انڈورز انوارمنٹ ہمارا زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم ریلیجیس ہماری جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہے سیلیبریشن ہوتی ہے سوشیلیزیشن ہوتی ہے ایون ادھر پیسیلیٹیز وہ جو ہیں اس موسم میں ہم بار چونکہ موسم ہارڈ ہوتا ہے نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ ہو تو جاری رہے گا مگر ایک اور چیز ہے جہاں ایک بردی بینیفیٹ کی بات کی کمیونٹی فلی اویر ہے اگر وہ سوشل ڈیسنس کا خیال لکھے اور ہینڈ واشنگ کا خیال لکھے اور ماس کا استعمال لکھے اور ساتھ ساتھ جو ہیں ویکسینیشن آن ڈی وی آلیڈی کچھ ممالک میں آلیڈی ویکسینیشن ڈسٹیبیشن شروع ہو چکا ہے اور ہاپولی اور مشاہ اللہ وہ یہاں کو کوئیٹ بھی بھی کٹ ہو گیا ہے فائزر اور دوسرے کبنیوں کے ساتھ تو یہ ابھی پہنچنے والے ہیں تو پاکستان میں بھی ون اپ ڈرس کانٹری کہ وہ گیٹ سون تو اس وقت سے اگر یہ ویکسینیشن شروع ہو گئے تو انشاءاللہ ہوپس ہو کہ یہ اتنا اکٹسسٹن نہیں ہو جائے گا اور موس پراببلی فیروری فیروری کے انتقی آئیڈی ویڈل اپ ڈی آئیڈی فیروری انشاءاللہ اس پر ہم مدبکی ویڈی 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 سیف پوزیشن مگر اس طرح ہمیں تو افظائر بات ہے اچھا ڈاکسر آپ نے بڑے اچھی بات کی ہے کہ ہم گھروں میں رہیں احتیاط کریں باہر نہ نکنیں گھروں میں رہنے کے لیے بھی ہمیں کس طرح سے کہ کیا ہم نے ونڈوز کھول کے رکھیں یا بلکل بند کمرہ کیونکہ بند کمرہ جو ہے وہ آئی ٹھنک کہ وہ زیادہ نقصان دے ہے اس میں ذرا تھوڑی سی ہوا کھلی رکھنا بزور ہو رہی ہے ذرا بتائیں جی جی دیکھیں یعنی یہ وائرس اس کے ڈیسٹیپیشن کے پیٹرن دیکھتے ہوئے اس کی سائز کو تیکھتے ہوئے اور اس میں جو کلوس کنٹیک اگر کرنٹ ہوا کا کرنٹ پراپر نہ ہو تو یہ زیادہ وقت تک ہوا میں رہ سکتا ہے اور جس کے چانسز بہت زیادہ ہے کہ وہ پروفیگیٹ کرے گا آدھر پر سکتا ہے یہ ائر کرنٹ بہت زیادہ ضروری ہے ہیمیوریٹی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں تو جس طرح کیا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا کی کوئی منڈوز وغیرہ رہنی چاہیے اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ الحمدلہ سے خطے میں سورج کافی پڑتی ہے تو آؤٹ سائٹ آپ لوگ زیادہ رہا کریں اور خاص کر جہاں پہ بچے شاد سامل ہو بوڑے سامل ہو فیملی بیٹی ہو تو کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ ایر ایٹرن کی انشورتی پلس ہیمیوریٹی کی انشورتی ہو تو یہ جیزیں احتیاط کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی اس پر قابو کر سکتے ہیں اچھا آپ پچھلی بار جیسے کہ آپ ماشاءاللہ خود اس میں بڑا انوال ہو رہے ہیں اور فرنٹ لائن پہ آپ میں کام کی ہے ماشاءاللہ کوئیت میں اس بار جو بھئی یہ سیکنڈ لیئر آئی ہے اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کوئیت نے کس طرح کے انقلابی اقدامات کی ہیں یا تو میں تو کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم تو جو پاکستان بکسمتی سے میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ انہسین صاحب میں اللہ کا بہت بڑا شکر بزار ہونا چاہیے کہ دیکھیں امریکہ تاپ پہ ہے بہت پریشان ہیں انہوں ہیں مور دن ایٹی تاؤزن کیسز پڑھ رہا ہے انڈیا بہت زیادہ کیسز مور دن فارٹی سیکس تاؤزن کیسز پڑھ رہا ہے برازیل بھی اٹلی ہے اٹلی بھی اٹلی ترڈ ہے اور برازیل اس کے بعد فور پوزیشن پر ہے اور مطلب ہے کہ مور دن سکسٹی ون کنٹریز میں یہ پیک آیا ہوا ہے سکسٹی موک ابھی تک اس سے انفیکٹیٹ ہو چکا ہے اور اس اندازے کے مطلب ہے ترٹی تری پرسنٹ ہم جنرلی یہ اس سے زیادہ ایفیکٹ تھے ترٹی تری پرسنٹ اور یہ بھی ہم وہ کرتے کہ ایوری ہنڈر ریپورٹیٹ کیس میں ترٹی تری ہمارے دنیا میں ترٹی تری پرچھلی ایشیا میں ہونے کے وجہ سے یہ ہر دس دن کے بعد ڈبل ہو رہے ہیں مگر الحمدللہ پاکستان اور ہمیں بھی آلات کنٹرول ہے اور خاص طور پر کوئیت کو کوئیت کا جو آپ نے ذکر کیا بہت ہی افیکٹیو انہوں نے اس چیز کو خاص کر یہ سکر پینڈرم کو اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت حد تک کامیاب ہو گئے وہ انہوں نے سنس کے جب اس وقت جب پی اور جب لیٹ آ رہا تھا تو اس وقت مور دن ایٹھ ہنڈر نائنڈر کیسے سے اب وہ آ کر ہم فور ہنڈر پر آ گئے اور یہ اگر وہ ہو گیا تو انشاءاللہ کہ اس کو کٹوڑ گیا ہے اس میں وزارہ سیحت کے واقعی بہت بڑی کنٹریبیشن ہے ساست وزارہ داخلیہ کی یا جو دوسرے پیونٹے اس لوگ ہیں سارے لوگوں کے اور خاص کر خصوصی طور پر جو یہاں پہ کے نیشنل ہیں پلس جو ایکسپیٹریٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ خود آمدازہ لگا سکتے ہیں آپ بلیو کریں کہ ہم نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو جب تک گرس میں ہمارے پاس جو اسو پیس کے پوری طور پر پرکارشن نہ ہو ہم نہیں نکرتے ہیں سکتے ہیں بار بازار میں یا میں کل آہ بازارہ میں چلا گیا اور مجھے میں میں ناس ماسک کر رہا تھا ویڈیو کے ریٹرن بیک اور جب تک میں نے نہیں لیا ہوا رہا ہے کہ وہ سنہا رہی مسجد میں جانے ہی ساتے ہیں جب میں ہمارے پاس اپنا جنواز نہ ہو جب ہمارے پاس اپنا ماسک نہ ہو جہاں پہ سوچل ڈسٹنس نہ ہو پوزیشن نہ ہو اسی طرح یہاں پہ کوئیت میں لوگ کافی زیادہ فالو کر رہے ہیں مگر یہ سیم ٹائم کچھ ایریا اس طرح ہے جہاں پہ شا سکتے ہیں تو اس وقت ہزارہ کنٹرولی ہے اگر ہم کوئیت کی سطح پر کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ بہت ہی اب تک ہم نے سکسیس سارے کیا ہے اور آئی تنگ کہ ان در میڈلیس کوئیت بھی رہا ہی نہیں ہم گیٹنگ یہ ویکسینیشن پہلا کنٹری ہو گیا جاتے ویکسینیشن آئے گا اور پاپلیشن کو انشاءاللہ یہ آنڈی وہ شروع کر دے گئے ہاں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں اچھی باتیں بتائیں میں ڈاکٹر فرا زہر صاحبہ سے بات کروں گا آپ نے دیکھا ہے کہ اس پار ہماری خواتین ہیں انہوں نے اس طرف ان کو ڈر خوف نہیں رہا وہ کہتے ہیں کہ شاید کرونا جو ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے اور وہ اس پر احتیاط نہیں کر رہے وہ مغز استعمال بھی بہت کم کر رہے ہیں تو ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے آپ نے عبدالف کیا جی آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں میں متفق ہوں آپ کی بات سے اور یہ مسئلہ صرف خواتین کا نہیں ہے جو ایک انتشار تھا نا لوگوں نے جس کو انتشار سمجھا تھا جو سیکنڈ ویف کی صورت میں اب واپس آ گیا ہے اس کو اب سیریس لینے کا ٹائم ہے لیکن ابھی لوگ اس لیے سیریس نہیں لے رہے کیونکہ فرسٹ ویف اتنی سٹرونگ نہیں تھی سٹل اتنی کیجویلٹیز ہوئیں اتنی امرجنسیز اور اتنی ہیلت سیکٹر پہ بہت بڑا بڑا بڑن بھی آیا لیکن لوگ اس کو آج میرا خیال ہے اس لیے بھی سیریس نہیں لے رہے کیونکہ مسکل جو ہے نا ان کے ذہن میں ایک ہیمرنگ ہوتی ہمارے معاشرے میں اگر آپ نے دیکھا توقل اللہ بس اللہ نے چاہا تو اللہ چاہے گا تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے ایک ذہن نام کی چیز دیا ہے استعمال کرنے کے لئے وہ لوگ سنتے نہیں ہیں ان کا شاید کہیں نہ کہیں ٹرسٹ فیکٹر بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے ادھر سے ادھر سے نیوز لے کر اور ٹرسٹ فیکٹر کی وجہ سے جو ہے وہ سب لوگوں کی بات کو سیریس نہیں لے رہے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں ہی اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نے اس کا جو شدت ہے اس کو کئی اینگل سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ ہم خود احتیاط کریں اس کا خیار رکھیں اور گیدرین کا غل سفر رہنا چاہیے کہ بھروں میں ہم زیادہ بندے اکٹھیں نہ کریں یہ بات اب کہاں تک آپ میری بات سے متفق ہوں میں سو فیصد آپ کی بات سے متفق ہوں کیونکہ جیسے ہی ہم لوگ دیکھا کہ کرفیو جو ہے وہ کھل گیا ہے تو ہم لوگ جنگل کی شیر کی اتنا باہر آگئے جیسے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس وجہ سے ہم نے مزید کیسز جو ہیں وہ ہماری ویرہ سے بڑھ گئے ہم لوگ جو ہم لوگ نے اتنا لائف لے لیا کہ شیئے اب تو کرفیو کھل گیا ہے مطلب سب ٹھیک ہو گیا ہے تو اب اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جہاں وہ ایک غلط تھوٹ گیا ہے نا لوگوں کے ذہن میں کہ کرفیو کھل گیا ہے تو مطلب سب ٹھیک ہو گیا ہے اس کی وجہ سے سیکنڈ ویو کا جو ہے آنا وہ لازم تھا کیونکہ وہ ایک دم سے کیسز بڑے ہیں کچھ لوگ آلڈی ایمیون تھے کچھ لوگ نہیں تھے اب اس نے ان کو بھی متاثر کیا ہے جاہ سے متفق ہو مکمل طور پر کہ ابھی یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم یہ ریالائز کریں کہ ابھی ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ جو ویو ہے یہ مزید شدت اختیار کرے گی مزید کیجورٹیز مزید اکنومکل برڈن اور بہت سارے جو ہے اس سے شعب متاثر ہوں گے اچھا ڈاک صاحب آپ نے پہلی طور پر ہمارے سارے پرگام سٹارڈ میں حصہ لیا تھا تو آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی کہ کرونا ختم نہیں ہوا کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے تو رہنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں اس احتیاط تو بہت ضروری ہے اور خاص طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم اپنے خورا کا کیا استعمال کریں کس طرح کریں کون کونسی چیزیں ایسی رہیں گی جس سے ہم اس سے بس سکیں گے مجھے لگتا ہے کہ جنگ فوڈز پہلے تو بند کر دیے جائیں باہر کا کھانا بند میں نہیں کہوں گی لیکن ان جگہوں سے کھائیں جہاں ہائیجینکلی دیکھ بال کی جاری ہے جہاں گیترنگز کم ہیں جہاں کے لوگ آپ کو ہائیجینکلی اچھے صحیح 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 لگ رہے ہیں کوشش کریں کہ وہاں سے وہ کھانا کھائیں زیادہ تر گیترنگز نہ کریں گھروں میں یا باہر اگر ملاقات کرنی بھی ہے تو ٹھیک ہے دو ہفتے میں ایک مرتبہ ہو گیا یہ جو فیملی گیترنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہر ہفتے تقریباً روز شکر ہے ہم مل رہے ہیں شکر ہے کرونا نہیں ہے شکر ہے کم ہو گیا ہے شکر ہے کرفیو کھل گیا ہے تو اس شکر کو قائم رکھنے کے لیے جو ضوابط اور قانون جو لگایا جا رہے ہیں ان کو ان پر عمل کرنا ضروری ہے جن دشواریوں سے ہم لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں ان کو دوبارہ سے ہم نے مدعو نہیں کرنا اس کے لیے اگر ابھی خیال نہیں کریں گے کہ ہم ماسک پہنے پروٹیکٹیو ایکپمنٹ سے خیال کریں اگر ہم لوگ باہر جا رہے ہیں ان نیسیسری جگہوں کو ٹچ نہ کریں اپنے ہاتھ باقاعدگی سے دھوئیں ٹھیک ہے سینیٹائزر کو استعمال کر رہے ہیں اوکے لیکن ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں مو کے بدلے ناک سے سانس لیں اور ہم وضو کرتے ہیں ماشاءاللہ تو پانچ مرتبہ کم از کم دن میں ہم اپنے ناک کو بھی صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہے اب ہم لوگ پتے کیا ہوتا ہے سیل لگ جاتی ہے کہیں بھی سیل میں ایسے بھرمار ہوتی ہے زندگی کی آخری سیل ہے اور وہاں لوگ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے ابھی دوبارہ اس کے بعد کہیں نہیں جانا اس میں کیا ہوتا ہے اتنا کراؤڈ کہیں آپ نارملی بھی جائیں گے نا تو آپ بورڈز لگے میں سیلز کی اس چکر میں اتنا کراؤڈ ہے ہر جگہ پر کہ آپ ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو کہیں نہ کہیں شاید ان کو ٹرسٹ نہیں رہا وہ بیلڈ کرنا ضروری ہے ہم لوگوں پر میڈیا پر ہر چیز پر بسیکلی کہ ان کو بتانا ضروری ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے صرف ان چیزوں کا خیال کر لو ورنہ سارے شعبے دوبارہ سے متاثر ہوں گے ہمارے اپنے بہت سارے قریبی لوگ ہیں آپ کے سامنے کتنے سارے شعبے جو ہے متاثر ہوئے تو وہ ٹرسٹ بیلڈ کرنا ہے ان کو پریونٹیو میجرز پر دوبارہ سے لے کر آنا ہے اور ان پر یہ چیزیں پیار سے سمجھا کر ان کی بہتری کے لیے لاغو کرنے ہیں ڈنڈے کے زور پر پولیس اتنا کنٹرول نہیں کر سکتی صحیح بات ہے آپ جو کہ پبلک ہیلتھ سکولر بھی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کوئی کردار رہا ہے لوگوں کو ایونس دینے میں میڈیا کا بہت بڑا کردار رہا ہے لوگوں کو ایونس دینے میں بہت بڑا کردار میں کہتی ہوں کہ میڈیا جو ہے نا وہ مین کمیونکیشن کا جو ٹول ہے اس وقت کے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم بیٹھ کے اپنی سکرین پر سب کچھ دے سکتے ہیں تو میڈیا اس میں نمبر ون اس نے کردار ادا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو مستقل ایویرنس دیتا رہا ہے میڈیا کس ملک میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے کونسی تدابیر اختیار کی ہے مختلف لوگوں سے رائے لی گئی ہے میڈیا کیسے ہوا ہے سب کچھ اگر میڈیا نہیں ہوتا تو گھر سے گھر کنیکٹڈ ہے مگر ہم لوگ ملتے بھی نہیں میڈیا کی وجہ سے ہم سب جان پا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے ڈاک سب اب ہمیں ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی راہوں کا تیون کرنا ہے ہم نے اپنی زندگی بچانی ہے ہم نے نہ صرف اپنی بچانی ہے بلکہ دوسروں کی بچانی ہے یہ چیزیں ہمارے ذہن میں جب تک ہمارے اس میں نہیں آئیں گی ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکیں گے آپ کی کیا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ اول کانفیڈنس تو ظاہری بات ہے ہر چیز میں غلط ہوتا ہے خطروں کا سبب بنتا ہے اور خاص کر موجودہ صورت احام میں کہ جب تک کوئی سینشن نہیں آئے ہوں اور جب تک یہ ہے کہ میڈیکل جو پریکٹیشنر ہیں ان کے پاس یہ فیسیلیٹی اویلیبن نہیں ہوں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں اگر ہم نے فیزیکل ڈسنس کا ہینڈ واشن کا ماس میئرنگ کا استعمال نہیں کیا اسی طرح اگر ہم لوکل آتارٹی کے جو ہیلت آتارٹی ہے ان کی پرکیشن پر حمل نہیں کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے لئے اور اپنے بچوں کے حفاظت کے لئے جو جو چیزی ضروری ہے اور ایسے سوسائیٹی ایسے ملک اور ایک معاشرے کے طور پر ہم نے اس کو ایڈب نہیں کی تو یقین نصرف کہ یہ ہمارے ہماری خاندان ہمارے جو معاشرہ ہیں اس کے لئے بلکہ سارے ملک کے انسانیت کے لئے بہت بڑا قطر آئے ہیں اس لئے اس چیز کو بلکل اسی طرح بلکہ اس طرح مطلب پر سیریس لینا چاہیے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ جو وائرس ہے اس کی پہ تو جنوریسٹی کافی بڑھ گئی ہے اور شاید یہ اس کی نیا سٹرین ہے تو اس وجہ سے اس کے ڈیت ریشو بہت زیادہ ہے اس کی کیجولٹیز جو مختلف قسم کے صورتحال میں ہیں ملوے کے خواہ وہ ملوے کے ہارٹ پر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں آئیس پر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں دماغ پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس لئے احتیاط کی بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں اس احتیاط کو یعنی اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ we have adopted and we use and we learn how to cope with this virus still اس پرکاشن کو آپ ایزے یوں سے کہ preemptive manner کے طور پر اس کو جاری رکھیں اور ان چیز کا احتیاط کر رہے ہیں یہ سوشل گیترنگ اکنامک ڈسٹس کا جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے جو سوشل گیترنگ یا سیلبریشن جو پوسپون ہوئے تھے جس کی شادیاں منگلیاں جو دوسری چیزیں پوسپون ہو چکی تھی اس کو یک دم اور اس پوزیشن میں کہ ہم ایک دسٹس پوزیشن میں فیض بھیجا رہے ہیں اس وقت سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان احتیاط کو continue رکھنا چاہیے بلکہ اسے زیادہ حویر ہونا چاہیے مطلب اس ٹکلی اس پر عمل کرنا چاہیے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اپنے فیملی کو اور معجر کو بچا سکیں ڈکس اب اب پاکستان کی جو صورتحالم دیکھتے ہیں خاص طور پر یہ موسم چل رہے ہیں ایک دو مہینے آپ نے یہاں پہ شادی بیعہ کئی چیزیں ایسا ہوتی ہیں تو ان موقع پہ مطلب کیا ہم آپ بتائیں اپنے جو اس وقت ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی ایس او پیز یا کس طرح کی احتیاط کریں کیا وہ یہ جو رسم اور عواج بھی چلیں اور اپنے آپ کو بچا کر رکھیں ٹھیک ہو گیا اس کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں نیشنل لیول پر ہمیں لوگوں سے یہ جانتے رہنا ہے کہ پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے ہمیں میڈیا کے تھروں ویب سائٹ کے تھروں ہمیں خود کو اویر رکھنا ہے نیشنل لیول کی بات کر لیں نیشنل لیول کے بات آتا ہے پر آپ کا کمیونٹی لیول بھی آتا ہے پوری کمیونٹی ایک ہے پورے لوگ ایک جگہ پہ ہیں مختلف ذات سے مختلف شعبوں سے مختلف بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ ایک دوسرے کی مانتے ہیں صرف اس لئے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں تو کمیونٹی کے جو ہیڈز ہیں وہ اس چیز کو تھوڑا سیریس لیں تاکہ وہ لوگوں میں ویڈنس پیدا کریں وہ ٹرسٹ بیلڈ کریں وہ سمجھائیں تو اس کے لئے ان کو بڑا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا اور اس کے بعد نیکس لیول آتا ہے ہمارا انڈیویجول لیول یہ میں آپ سے بہت ہی شورٹ قسم کی بات کر رہی ہوں انڈیویجول لیول کے بغیر نہ کمیونٹی لیول پہ کچھ ہو سکتا ہے نہ نیشنل لیول پہ ہو سکتا ہے اور وہی بات جو میں نے آپ سے کی تھی کہ ڈنڈے کے زور پر ایک حد تک ہی ان چیزوں پہ کابو پایا جا سکتا ہے لوگوں کو خود احتیاط کرنی ہے ان کو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ کس حد تک خطرنا ہو سکتا ہے ہماری صحت ٹھیک ہے ہماری زندگی ٹھیک ہے ہمارے پورے ملک کی معاشیت پہ ہماری ہماری economy پہ اتنا strong burden آ سکتا ہے ہماری وجہ سے ہم لوگ چونکہ ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے اور یہ بڑھ جائے گا اس کی وجہ سے ہمارے بہن بھائیوں پر جو ہمارے ساتھ کی لوگ ہیں ان پر کتنا burden آئے گا ان کی jobs کے issues ہو سکتے ہیں ان کی business جو ہے وہ دوبارہ سے ٹھپ ہو سکتے ہیں جیسے ہو گئے تھے تو ان سب کو بھی ان چیزوں سے بچانے کیلئے کیونکہ a healthy community starts with a happy individual جو کہ دوسروں کا بھی خیال رکھتا اس میں جو کہ selfish نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں جب ہم احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے تو ہم selfish ہو رہے ہیں بہت زیادہ selfish ہو رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو ہے نہیں کوئی بات نہیں میں نہیں پہنتی ماسک لیکن میں کیریئر بن گئی تو مجھے کچھ نہیں ہوا میری یومنٹی سٹرونگ ہوئی اور میرے اندر یہ وائرس آ گیا اور ہر وائرس جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے ان کی بھی memory ہوتی ہے بیکٹیریہ کی وائرسز کی جراسیما کی بھی memory ہوتی ہے اور جب آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں نا ایک ٹائم پہ تو جو next train آتا ہے نا اگر اس کا آئے تو وہ resistant آتا ہے وہ stronger ہوتا ہے وہ ان چیزوں پہ وہ چیزوں پہ effect نہیں کرتی جو پہلے والے جراسیم پہ کیا تھا جن چیزوں نے effect تو پھر سے دوبارہ researches start ہوتی ہیں دوبارہ اس سے stronger medication تیار کی جاتی ہے overall ایک بہت بڑا burden جو ہے وہ پورے ملک کی کیا پوری دنیا کی economy پہ سکت ہے تو اگر individual level پہ اس کا خیال نہیں کرتے ماسک نہیں پہنتے social distancing موسم موسم ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا اس ٹائم پہ اگر ہم لوگوں نے خیال نہیں کیا کیونکہ سردی میں اگر ہم اپنے آپ کو cover نہیں رکھتے کوشش کریں daily بھاپ لیں زکام کے chances آپ کو کم سے کم ہونے چاہیے کسی کو بھی infection نہ ہو تھنڈا کم کھائیں یہ جو ہمیں عادت ہے نا آئس cream زیادہ کھا لیتے ہیں چلو enjoy کر لیتے ہیں لیکن اس میں پتہ نہیں چلتا انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مسائل آ جاتے ہیں صحیح بلکل احتیاط کریں اور یقین طور پر ظاہر ہے کہ جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے یہ ہمیں اکثر دیکھا ہے کہ امن ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنے آپ کو پہلے محفوظ نہیں کرتے احتیاط نہیں کرتے ہم ہر چیز حکومتوں پر یا دوسری اداروں پر ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے ہمیں احتیاط خود کرنی ہے اپنے آپ کو خود بچانا ہے اپنے بچے اپنے خاندانوں کو بچانا ہے مجھے اس میں ایک ایڈیشن کرنا ہے ایک چھوٹا ایڈیشن کرنا ہے جو ایمپورٹنٹ ہے نارمل ہی جس طرح فلو ہو گیا نیمونیاں ہو گیا چیس انفیکشن نارمل ہو گیا تو ہمیں اس میں ڈیفرنشیٹ بھی کرنا پڑے گا اگر ابھی ہم ان چیزوں سے نہیں بچ کے رہے تو ہم اس کو ڈیفرنشیٹ ہمارے لئے کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ہم نارمل فلو لے رہے ہوں گے ہم نارمل چیس انفیکشن لے رہے ہوں گے لیکن ہوگا ساتھ میں کرونا بھی کیونکہ ایمینٹی لو ہو جاتی ہے ایسے انفیکشن کے دوران تو اس کا بہت خیال کیجئے آپ اپنی ڈائٹ کا خیال کریں گاجر بیٹ روٹ ایگز یہ سب چیزوں کا استعمال کریں دیکھیں ایمینٹی بوسٹر ڈائٹ کو اب تو ہر چیز اویلیبل ہے پوزیٹیو بھی دیکھیں نا اپنی ہیلتھ کیلئے بلکل آپ نے اچھی بات کی آپ ہمارے ساتھ رہیے میں محترمہ اشرت پروین صاحب سے بات کروں گا میڈم آپ مہر تعلیم ہیں اور ہم نے دیکھا آپ کی پروفائل ہم نے چک کی آپ تھرواؤٹ آؤٹسٹیننگ رہیں آپ نے اسلامی انیورسٹری بہاہولپور سے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے مارکس دیئے پھر آپ شعبہ تعلیمیں بھی آئیں اور پھر ہم نے جب آپ کے مثالی کالج میں گئے آپ سے ملے بڑا اچھا لگا بڑے ڈسٹرپنن ماشاءاللہ ہے اب چونکہ کرونا آ گیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے سنا تھا کہ آپ نے بہت سختی کی ہوئی تھی اور اس بارہ کچھ نرمی کی ہے آپ نہیں ہے وہی سسٹم کر رہا ہے آپ کا جی سر جیسے کہ ہم نے فرسٹ ویب میں بھی بچوں کو سارا ٹرین کر دیا تھا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کافی ٹرین ہیں اور پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے بچاؤ کرنا ہے ڈیلی بیسیز پہ جو ہے وہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے اور جو جو احتیاطی تعدابی ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں بتائی یا جو ہم دیکھتی ہیں میڈیا کے تھرو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بچے ہو چکے ہیں تو وہ تمام ایسو بیز ہم لوگ فالو کرواتی ہیں اور سختی سے کرواتی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کو فولو کرتی ہیں اور کالیج کے اندر بھی اور آتے جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ بچے بہت احتیاط بڑھتی ہیں بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو awareness آ رہی ہے اور وہ اتنے چھوٹے بچوں کو چل نہیں چک رہی ہوتے اور اپنا بیگ سنبھال رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماسک لگایا ہوا ہوتا ہے اور جب وہ گیڑ پہ آتی ہیں چھوٹی بچے تو وہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کچھ بہ کچھ آگے کرتے ہیں اپنے بیگ کرتے ہیں کہ آپ ان کو سینٹائز کریں اور فانسلے سے بیٹھتے ہیں اور بلکل کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھاتے پیتے شیئر نہیں کرتے ہینڈشیک نہیں کرتے اور اسی طرح سے جو ہے وہ سب کچھ بچوں کو سکھایا اور اب تو جو ہے وہ کافی ہو چکے ہیں تو باقی جو ہے وہ تعلیم کا تو بہت ہرچ ہوا ہے کیونکہ ہم کم وسائل میں جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں اور ہماری بھی ٹریننگ میں ہی ہوئی تھی لیکن الحمدللہ ہم نے بھی بڑی جلدی جلدی جو ہے وہ ٹریننگ کی اور تمام ٹیچرز کو جو ہے ٹرین کیا آن لائن کلاسز کا جو ہے وہ اجرا کیا اور پہلے جو ہے وہ بچوں کو نہیں پتا تھا جن چوزوں کا یا ہمیں نہیں پتا تھا لیکن اب سیکنڈ میں جو ہے وہ ہم نے ان تمام احتیاطی تدابیر یا پھر وہ ساری اقدامات ہم پہلے سی کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں آئیڈیا تھا یا ہمیں پتا تھا کہ سیکنڈ گی آئے گی اور اس سے ہم لوگ متاثر ہوں گے جیسے کہ ہماری حکومت ہمارے محکمہ ہیلپ جو ہے وہ ماشا اللہ سے بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ہمارے وزیریاتم نے جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ سارا کچھ ایکسپلین کیا تو اب ہم جو ہے وہ تیار تھے اس چیز کے لیے تو اب ہم نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہ وقائدہ تین کیا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ آن لائن کلاسز لیں گے کیسے ٹائمنگ ہوگی اور کس طرح سے جو ہے انہوں نے پڑھنا ہے اپنی سٹڈی کو کیسے جاری رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد سے دور نہ ہوں اور جو حقیقتن میں ان کا مقصد ہے وہ ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلے اور ہم جو ہے وہ ہم بھی انہیں جو ہے وہ محنت سے انتہ کوشش سے اور پوری دل جمعی سے جو ہے ان کی کلاسز لیتی ہیں اور انشاءاللہ لیں گے اور میں تو بہت پورا امید ہوں اپنے سٹوڈر سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری سٹوڈر سے جو ہیں یا میرے علاقے کی سٹوڈر سے جو ہیں وہ بہت اچھی طرح کے جو ہیں سب کچھ پولو کر رہی ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ میرے علاقے میں اس طرح کے کچھ مسائل ہیں بھی نہیں بہت کم کے تھی نہ ہونے کے براہ خبر یہ ہے کہ چھٹیاں ہو رہی ہیں تو اس میں آپ نے اپنے طلبات کو چاہ سمجھایا کہ وہ گھر جا کے گیدرنگ نہ کریں جیسے بہت آج نے بتایا کہ گیدرنگ بلکل نہیں کرنی تو آپ اس طرح کے ان کے بتائیا بات سے گیدرنگ کم کریں جی بلکل بلکل انہیں یہی سمجھایا ہے کہ آپ نے اپنے گھر پہ رہنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہنا ہے بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلنا یا عام لوگوں سے نہیں ملنا یا اگر ملنا ہوتا بھی ہے تو آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ باہر نکلیں انتہائی ضرورت کے تحت نکلیں یہ نہیں ہے کہ آپ فونکشنز میں جا رہی ہیں آپ شاپنگ پہ جا رہی ہیں یا بلا وجہ جو ہے وہ باہر جو ہے بھوم پھر رہی ہیں اور کراؤڈ جو ہے وہ آپ جوائن کر رہے ہو تو یہ جو ہے یہ تو وائرس ایسا ہے کہ جس سے ایک بندہ اگر ایفیکٹ ہو گیا تو آپ پا پورا گھر ہو جائے گا اور وہ پورا گھر جو ہے پورے محلے کو کرے گا وہ پورا محلہ پورے شہر کو کرے گا تو یہ تو بہت ہی جو ہے خطرناک ایک چیز ہے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور ہم لوگ بھی جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور جو ہے انشاء اللہ جو ہے وہ ہمارے بچے بہت سمجھدار ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کو فولو کرتے ہیں اور کریں گے اور ہم بھی جو ہے مسلسل ان کے گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں اور انشاء اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کرونا سے جو ہے وہ شکتارہ دے اور آمین بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ بہت اچھی باتیں کی اور یہ ہمیں میسیج ملا کہ ہم نے سب سے پہلے اس سیکنڈ جو لیئر ہے اس پہ احتیاط کرنی ہے یہ بہت شدت ہے اس طفعہ کرونا کی شدت بہت زیادہ ہے لیکن اگر ماسک کا استعمال ہوگا ہم لوگ احتیاط کریں گے لوگوں کے ساتھ گیدرین نہیں کریں گے تو یقینی طور پر ہرا ملک اور ہم لوگ محفوظ رہیں گے جلد چاہتا ہوں اللہ حافظ